بسم اللہ الرحمن 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 زاہرہ ہم کسی نیو محلے میں نئی جگہ پہ گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بھی دیکھتے ہیں خاص طور پہ کہ وہ محلے دار کیسے ہیں وہاں کے ہمسائی کیسے ہیں جب میرے اببو جی نے میرے لیے یہ جگہ لیتی نا تو اس مال نے اببو کی کسٹرڈی میں دیا تو سارا کچھ تو اببو جی نے جب یہ جگہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے محلے دار دیکھیں یہ لوگ دیکھیں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں ماشاءاللہ میرے محلے کے لوگ بہت اچھے ہیں اور سپیشلی سامنے والی آنٹی ہے وہ رینٹ پہ آیا ہے تھوڑی دیر پہلی وہ اتنی اچھی ہے نا بھی آج وہ آئی تک تو وہ دیکھ کے گئی کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں مجھے کہہ کے گئی سپیشلی کہ زفیاں کچھ بنانا نا میں اکڑی بنا رہی ہوں تو میں آج دیکھ کے جاؤں گی یہ آج نہیں پہلے بھی وہ کئی دفعہ سے کر چکی ہے جب مجھے گھر میں کوئی کام ہوتا تھ ہوں وہ اپنی بیٹیوں کو بیج دیتی ہیں یا اس طرح سے ہلپ کر دیتی ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے نا جب کوئی آپ احساس کرتا ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہوں ان سے بھی زیادہ ان کا احساس کریں تو بات احساس کی ہوتی ہے جب احساس آ جائے نا تو غیر بھی اپنے لگنے لگ چکتے ہیں تو یہ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کڑی انہوں نے مجھے بھیجی ہے ابھی گرم گرم سب سے پہلے انہوں نے مجھے کوڑے بھیجے جب کوڑے بنایا تھا انہوں نے کڑی بھی بند رہی تھی سب وہ مجھے کڑی دے کے گئیں گے اور ساتھ میں میں روٹی بنا رہی ہوں تو روٹی کھانا کھاتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں تو جی یہاں ہے رات کا وقت اور میں یہ چائے انجوئے کر رہی ہوں یہ پتی کے ساتھ مجھے تو پالدانے دار کی پتی کے ساتھ ملا تھا یہ مگ بہت پیارا ہے اس میں چائے انجوئے کر رہی ہوں فاطمہ بھی سو گئی ہے محمد بھی سو گیا محمد بھی اچھی طرح سے محمد جھاگ رہا ہوں تو میں اتنی خوش ہوں آج اتنی خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی ایف ایم ریڈیو پہ میرے بھائیاں ہیں علی رضا بہت ماشاءاللہ ٹک ٹکر بھڑے ٹک ٹکر ہیں بہت سب کم آز ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ بھی ان کا چینل ہے تو بہت اچھا لگا اور ابھی ابھی پتا چلا ہے انہوں نے اب نیکسٹ کو ہی نور چینل پر ان کا انٹرویو آئے گا ماشاءاللہ جب آپ کا کوئی بہن بھائی کوئی اپنا اوپر کی طرف جاتا ہے آگے کو بڑھتا ہے تو آپ کو بہت ہوشی ہوتی ہے تو میں تو جی بہت ہوشی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیر ساری کامیابیوں سے نوازیں خوش رکھیں عباد رکھیں تو اگر آپ بھی میرے بھائی کا ٹک ٹک چینل جاننا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے کہ وہ ماں باپ سے ریلیٹیڈ معاشرے سے ریلیٹیڈ اچھی ویڈیوز بناتے ہیں مجھے بھائی رہا تھا مجھے تو میں نے کہنا چھوڑا مجھے بس میں تو کے لئے ہوتی ہوں نا کھانے والی پھائی وغیرات اپنے گھر سے بھرتے ہیں بس رات کو میرے پاس ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں تو بس ایک دن لیا بناؤں میرے دو دن نکل جاتا ہے تھوڑی سبھی بنا ہوں تو شملا میں اس کا کھانے کا اتنا دن کر رہا تھا جو میں سعودی ریبیا میں تھینا سمان سے بھی کہا کہ بنا ہوں سمان کھاتے نہیں ہیں شملا میں تو اس وجہ سے وہاں میں نے بنائی ہوں تو فائنلی آج میں ٹھیکن ڈالتے ہیں تو شملا میں نے لگی ہوں تو آپ لوگوں سے بھی اپنے ریس پی شیئر کرتی ہوں بہت مزیسی زیادہ بنانے لگی ہوں تو بس جی ریس پی کرتے ہیں سٹارٹ پہلے تھوڑا سا آئل چاہیے اور اسی گرم کے کس میں مپیاز کر دوں گے میں اس طرح کرتی ہوں پہلے سارا کچھ چھل کے نہیں رکھتی میں ساتھ ساتھ کاٹی رکھیں اس طرح ٹائم کے بھی بجت آتی ہے اور کھانا بھی ران سے دن جاتا ہے ابھی میں نے پیاز شملا میں چھکا ہے تو مجھے یاد ہے نہیں پہلے پیاز کرتے چاہیے تاکہ نا پیاز کا بھونتے بھونتے چھلے گی شملا میں چھوڑی ہو جائے گی اچھا جی پیاز تو ہو چکی ہیں فرائے تو اس میں میٹ کر دوں گی یہ لیسا ہے نا درک اور ہری میچ کا پیسٹ بنا کے میں نے یہ رکھ لیتی اس طرح کی ہوسٹ بنا کے پھر نہ موشکل نہیں ہوتی مجھے لیسا نا درک پیسٹ بنانا نا ہنڈیا بنانے میں سب سے زیادہ موشکل لگتا ہے یہ بنا ہونا پھر مجھے ہنڈیا بنانا خان رکھتا ہے کیونکہ میں ایک راپڑ بیٹھ کے نا ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں اچھا جی تو لیسا نا درک بھی فرائے ہو چکا ہے کیونکہ میں سٹاک کر کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں ٹیماتو کو اس طرح سے کاٹ لیتی ہوں اور پیسٹ میں اس طرح سے رکھ دیتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اسے میں سٹیم پہ پکنے دیتی ہوں ٹیماتر گل بھی جاتے ہیں اچھی طرح اور ان کا چھلکا پھر میں ریموو کر دیتی ہوں تو انہیں میں پانچ منٹ آپ دم پہ رکھوں گی تو پھر ان کا چھلکا ریموو کروں گی آپ لوگوں کے سامنے تو بسید اقریبا تس منٹ ہو چکے تو اپنے سپر سے ریموو کر دوں گی چھلکا اس طرح دیتیip دیتی موسیقی 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 نمک گرم مسالا دھنیا پاودر لال میش ہلدی زیرا سکتا اچھی طرح اچھی طرح بھون لوں پھر آپ سے ملتی ہوں ازان شروع ہوا گئی اچھی طرح بھون لوں بچیوں اتنی سی ہنڈی بنا رہی ہوں کہ کل تک ہمارا دوزارہ ہو جائے تو اسے میں اچھی طرح سے بھون لوں گے اچھی طرح سے بھونے بچیوں بچیوں کسی طرح تقریبا سوچ پچیوں بچیوں 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 بلکل سلو آنچ پر اسے میں پکاؤں گی تقریباً آدھا گھنٹا تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے یہ سالن تیار ہے اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ اٹ کی ہے ہری مرچ اٹ کی ہے اور یہ سوکی میتھی تھوڑی اسے تو بس چھی سالن بن چکے میں روٹی ڈالنے لگی ہوں بس چھی یہاں تک تھا میرا ویلوگ اپنا پوہ سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی